یہ جو لوگ ڈاؤن ہے نا اس لوگ ڈاؤن کے دران ہماری فرض صرف اتنا ہے کہ گھروں میں بیٹھیں باہر نہ نکلیں حکومت نے کہیں بھی ہماری یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ ہم چوبیس گھنٹے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ صرف یہی ٹوپک ڈسکس کریں اسی کے میسیجز فوروڈ کریں اسی پہ رسیٹس کرتے رہے اور اسی پہ بات کرتے رہے چوبیس گھنٹے جب ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کرونا کا ہی ذکر کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہمارے اندر ایک نیگٹیو فیلنگز پیدا ہوتی ہیں جو کہ انگزائیٹی ٹینشن اور ڈپریشن کی فیلنگز عام طور پر ہیں خاص طور پر بچوں میں بڑی ایج کے لوگوں میں اور وہ لوگ جن میں کوئی بیماری جیسے بلڈ پریشر یا ڈیابیٹیز یا لنگز کے پرابلمز ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن انگزائیٹی کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے جس کو ہم انگزائیٹی ٹینشن اور ڈپریشن کہتے ہیں یہ صرف ایک فیزیکل فیلنگ نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارے باڈی میں نیگٹیو ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں اور اس نیگٹیو ہارمونز کی وجہ سے ہمارے باڈیلی فنکشن بے خصوص ہارٹ کے لنگز کے کڈنیز اور میدے کے بہت نیگٹیو امپیکٹ پڑتا ہوں ان کے اوپر اور سب سے بڑھ کر ہماری جو امیونٹی قوت مدافعت جرمز کے ساتھ کرونا کے ساتھ اس کو فائٹ کرنے کی پاور اے ڈیزیزز کے ساتھ وہ ویک ہو جاتی ہے میری ایڈوائیس ہے کہ اس ٹائم کو اس ریسرچ میں ان میسیجز فورورڈ کرنے پہ اس ڈسکشن پہ ضائع مات کیجئے ٹیلیوین کے نوے چینلز بھی ٹونٹی فور سیون ہمیں یہی کہانی سنا رہے ہیں اور اسی پہ بحث کر رہے ہیں اس وقت کو ریلیکس ٹائم کوشش کیجئے ریلیکس ٹائم گزارنے کی ایکسرسائز کیجئے کوئی اچھی بک پڑھ لیجئے آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیجئے اپنی ڈائری لکھئے گارڈننگ کیجئے بیڈمنٹن کھیلیے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریے تمام کام جو ہمیں احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کے اندر ان حدود میں رہتے ہوئے تیسری چیز جو میں ایک اور کہنا جس سے ہماری قوت مدافعت اور ایمیونٹی بہت بہتر ہو سکتی ہے جس کی ہمیں اس وقت منحصل قوم ضرورت ہے آخری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ جو موبائل فون ہے یہ صرف سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے اس کا ایک اور فنکشن بھی ہے جس کو ٹیلی فون کرنا کہتے ہیں یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں اگر ہم اس کو صرف فیزیکل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بدل دیں تو شاید ہمارا کانسپٹ کلیر ہو جائے سوشل ڈی ام اب بھی کنیکٹڈ ہے ہم کال کر سکتے ہیں ہم ٹیلی فون پر ان لوگوں سے ان عزیزوں سے ان رشتہ داروں سے ان دوستوں سے ان جاننے والوں سے بات کر سکتے ہیں جن سے روز مرہ زندگی میں شاید ہمیں ہفتوں بلکہ مہینوں گزر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ان سے کال کرنے کا آج ہمارے پاس وقت ہے وہ کالیں کرنے کا پلیز اس وقت کو اس کام کیلئے استعمال کیجئے تاکہ ہماری اوورال ایمیونٹی زیادہ بہتر ہو اور ہم اس کرائیسس کے ٹائم سے اچھے طریقے سے گزر سکیں تینکیو